اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال ہے ہمارے پروگرام قبل اجاب اسلام آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے گیس کر ستے آپ فوٹبال بالکل صحیح جواب آج کا ہمارا ٹاپک ہے صرف فوٹبال اچھے بتائیے فوٹبال کو فوٹبال کی بولتے ہیں کیونکہ اسے پیر سے کمارتے ہیں کیونکہ پیر سے کک کرتے ہیں فوٹ کے لیے ہوتا ہے یہ بول یہ بول کو کک کرنا اور گے میں کھینی جاتی جسے کہتے ہیں فوٹبال کھیننا کیسا ہے دیکھئے فوٹبال میں دو پیٹ کے فوٹبال کھیلے آتے ہیں ایک فوٹبال ہوتا ہے جو کھیلتے ہیں بچے یا بڑے بھی کھیلیں جس کے اندر آپ کی کریے آپ کی کریے گول سکور کریے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک فوٹبال ہوتا ہے جو کھیلے آتا ہے جس کے اندر پرائزز یا پیسہ انبال ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی پرائزز کہاں دیکھا ہے مجھے کونسی مجھے فوٹبال مجھے کہاں پہ کھیلے آتی ہیں امریکہ امریکہ دوبائی میں ٹھیک ہے اندیا میں فوٹبال مجھے ایسے ہوتی ہیں لیکن اتنی پوپلر نہیں ہے اور کہاں کھیلے آتی ہیں دوبائی اور کہاں بچے بھی کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کبھی بچے بھی کھیلتے ہیں پیسوں کے لئے ہاں کچھ پرائزز ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ سب کو میں ایک قائدہ بتا دوں جو قائدے سے ہم سے فوٹبال نہیں ہے بلکہ کوئی بھی گیم کو سمجھ سکتے ہیں ایک رول ہے آپ یہ رول یاد رکھیں انشاءاللہ سب اچھے دیکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سبقہ اللہ فی خفن او حفرن او نسلن سبقہ سبقہ کسے بولتے ہیں مالوں میں سبقہ مصابقہ مصابقہ ہے انہیں کی کومپیٹیشن میں خاص طور سے سبقہ سے مرا گئے ہیں سکولرز بتاتے ہیں کومپیٹیشن کا پرائز کومپیٹیشن کا پرائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کومپیٹیشن میں پرائز نہیں الاود ہے سوائے اللہ فی خفن سوائے ہوس ریسنگ ہو ہاں او حفرن یا کیمل ریسنگ ہو اور نہ سلنگ یا تین اندازی جو ایرو مارتے ہیں مل میں آرچری یا آرچری ہو یہ تین کے علاوہ پرائز آلاود نہیں ہے یہ حدیث ہے ابودعود میں حدیث صحیح سنت سے ہے سکولرز نے بتایا کہ یہ تین اور تین کے علاوہ جو اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جس میں کوئل بہت بڑا اس ٹائپ کا بیلیفٹ ہو فائدہ ہو ویسی گیمز کے لئے پرائز انام کیا ہے سکولرز نے لیکن باقی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ تائپ کی جو گیمز ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لئے اس کے اندر وہ ٹائپ کے پرائز انام نہیں ہے اب وہ پرائز جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے مہلم ہے دیکھو ایک ہے آپ دونوں نے فٹبول کیلا پاس پاس کیا کھیلے کوئی ایک جیتا کوئی کھارا نو پرابل لیکن جب پیسہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے مہلم ہے ایک بنار بنوں گے اور آپ کو ایک لاکھ اپے ملنے والے ہیں suppose اور آپ اگر بنار بنوں گے تو آپ کو ایک لاکھ ملنے والے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک بنار بنوں میں جلس پیدا ہوتی ہے جلس ہی پیدا ہوتی ہے اور دیکھیں normally کیا ہے اس کے اندر چیزیں زیادہ strong اور intense ہونے لگتے ہیں اب آپ تیاری زیادہ کروں گے اب آپ پوری جی جان لگا کر سب کام چھوڑ کر وہی کھلتے رہوں گے کیونکہ آپ کو ایک لاکھ اپے ملنے والے ہیں ہاں تو وہ جو ہوتا ہے ایک جو اتنا زیادہ main چیز بن جاتی ہے پھر یہ فوٹبال آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ بن جائے گا اگر ایسے کھیلیں گے آپ تو آپ کو پڑھائی کرنا ہے آپ کو سکول جانا ہے آپ کو سب چیز کے ساتھ ساتھ گیم کھیلیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا آپ کی باعت کی زندگی نارمل چلے گی فوٹبال بھی کھیل لیا آپ نے ہاں لیکن اگر اس کے اندر پرائز آ جاتا ہے تو پھر آپ اسے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ بنانے لگتے ہیں یہ کم سے کم زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں شاید اللہ عالم اللہ knows best اس کی کیا حکمت ہے لیکن ہمیں کمپیٹیشن میں پرائز سف یہ چند چیزوں کے لئے مطلب اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر کمپیٹیشن میں پرائز نہیں نہیں اللہ ہوتے یہ بات ہم سیکھ رہے ہیں اب یہ چیز کا ہی بچوں کا نہیں معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں اچھے اچھے بچے جو نماز پڑھتے ہیں اچھے بچے ہوتے ہیں برے بچے نہیں ہیں وہ لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا ہی تو میرے بچوں آج ہم وہ کیا دیکھنے والے ہیں کہ یہ فوٹبال جب کھیلتے ہیں تو کیا کیا باتوں کا خیال رکھنا چاہیے پہلے ہی بات آ چکی ہے کیا ہے وہ کمپیٹیشن میں پرائز بنا پیسوں کے خیلو بنا پیسوں کے خیلو اور بلکے فوٹبال ایک ایسی گیم ہے جس کے اندر آپ کو اگر میدان میں خیلیں گے تو کئی بات بھاگنا پڑے گا بال کو مارنے کے لئے تو بھاگنا ہے ایک اچھی ایکسرسائز ہے ہم دیکھنے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ریس لگائی تھی کس کے ساتھ معلوم ہے کس کو معلوم ہے معلوم ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ بی بی آئیشہ ماشا اللہ بلکل سہی ان کی وائپ آئیشہ ردلانہ کے ساتھ میں ایک بار ریس لگائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کون جیتا تھا مالون ہے بی بی آئیشہ آئیشہ ردلانہ جیتے تھے پھر ایک بار کیا ہوا آئیشہ ردلانہ جب ان کی ثوری ایج آگے بڑی تو ان کی باڈی ثوری سی ہے بھی ہونے لگی جو پہلے بار تھی تھے سلم تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ریس لگائے اور اس ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے اور کہا کہ وہ ٹائم تمہیں مجھے ہرایا تھا اس لئے اس بار یہ اس بار کے لئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے اندر فوٹبال کے اندر خیلنے کے لئے بھاگنا پڑتا ہے which is a good exercise body strong ہوتی ہے انشاءاللہ تو اس میں اچھی چیز ہے الحمدللہ no problem بچے ہیں لیکن چب وہ فوٹبال کھلتے ہیں وہ جو ٹیمز بantedaries پاتے Sharena کٹھные کٹھنے کٹھنے کٹھے ہیں گیارہ 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 پلیر پر بیچ میں بالкам کٹھنے ہوتے ہیں 1 ایک ایک بالکے پیچھے کٹھنے لوگ بھاگتے ہیں گیارہ 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 اینکے کٹھیں بائیس ایک بالکے پیچھے کٹھے لوگ بہتے ہیں بائیس اچھا یہ بتا ایسا کیا نہ کر لیں کہ 22 بال خرید کر کے سب کو دے دیتے ہیں نگلک نہیں ہوگئے کیسا رہے نہیں ہوگئے ان کو دے دیں سب کو اپنا اپنا بال لو سب لوگ کیوں ہیں ایک بال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سب لوگ اپنا اپنا بال لو اس کے ساتھ کے لو کیسی آئی دیا آئی what do you think دیکھئے یہاں پہ بات کیا ہے کہ یہ فوٹبال کے ہم لوگ خلاف نہیں اگر آپ نے سوچا کہ اب یہ بول کے خلاف بولنے والے ہیں تو میں بول کے خلاف بولنے نہیں بیٹھا آپ فوٹبال کھلیے بلکہ اچھی گے میں ہلدی اور سٹرونگ برنے کے لیے باڈی کو سٹرونگ بنانے کے لیے اچھی چیز ہے ہم تو لیلا لیکن کامپیٹیشن پرائز مت لکھیے نمبر دو کسی کو دھکا ماننا دھکا کسی کو بلکو انجل کر دینا یہ اچھی بات ہے بوری بات ہے بوری بات کیوں بوری بات ہے کیوں کی جیت کے لیے دوسرے کو جیتنے کے لیے کسی کو دھکا زور سے مار دی ہے یہ صحی بات ہے غلط بات ہے غلط بات ہے لیکن ہوتا کیا ہے نا جب پیسہ بچ میں آتا ہے نا تو یہ بہت زیادہ ہونے لگتا ہے آپ کو پتا ہے بہت سارے فوٹبال کے اندر یہ جب لوگوں کو انجریز اتنی ساری ہوتی ہے اتنی ساری انجریز ہوتی ہے اور کئی سارے ٹائپ کی انجریز ہوتی ہے شولڈر انجریز ہوتی ہے اور خاص طور سے پاؤں کا جو لگمنٹ ہوتا ہے پاؤں کا جو نیز کا لگمنٹ لگمنٹ ہوتا ہے نا یہ لگمنٹ ہماری ہڈی ہے یہ دو ہڈیوں کو جوڑنے والے جو لگمنٹ ہوتا ہے نا اگر مان لو کہ کوئی یہ پاؤں جو ہے نا پاؤں اس طرح سے چلے جائے مطلب جو پاؤں پیچھے جاتا ہے نا ہمارا پاؤں پیچھے جاتا ہے نا اگر وہ آگے چلے جائے ہاں الٹا تو کیا ہوگا وہ تیر ہو جائے گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاؤں کے اندر جو نیچے کی تھا جو انکل ہے ہمارا انکل کا بھی ایک ligament ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے بہت سارے ایسے ٹائم کہ انجریز ہوتی ہے جو اچھی بات نہیں لوگ بولتے ہیں کہ پھر تو گھر بھی بیڑے رہے ہیں گھر پہ بیٹھے گے تو کوئی انجری نہیں ہوگی تو میں کیا رہا ہوں آپ کو گھر پہ بیڑھے ہو میں تو بولنا ہوں ریس لباؤ لیکن جب پیسہ آتا ہے نا تو کیسے بھی کر کے ہرانا چاہتے ہیں پھر وہ ایتکس ویلیوز کیا کریں بہت زیادہ انٹینس ہوئی جاتی بات اور کوئی انجری ہو کوئی مقصد کے لئے ہو تو بات ہے نا آپ کو اچھا کام کر رہے ہو کوئی اچھی چیز کے لئے کر رہے ہو تو بات ہے ایسے ہی اس کے لئے انجرد ہو جاؤ آپ کا کندھا ہم بھلو نا بیچ میں ایک رپورٹ آئی تھی آپ نے دیکھا ہوا فوٹبال پلیئرز ہیڈ سے مارتے ہیں ہاں فوٹبال پلیئرز کے دکھا گیا اور یہ رپورٹ کی کٹنگ میں آپ کی سکرین پہ بتا رہا ہوں یہ رپورٹ میں آیا کہ فوٹبال پلیئرز میں سے اکسر کے برینز انجرد ہو جاتے ہیں ان کو کچھ پرابلمز ہو جاتے ہیں برینز کے یہ ہیڈڈ آرز ماننے کی ویعا سے تو وہ تو ابھی ان کو ریالائز ہو رہا ہے کہ ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے اور کیا مقصد کے لئے کوئی بہت بڑا مقصد حسل ہو رہا ہے بہت سارے گریب بچوں کا فائدہ ہوتا ہے کیا یا بہت کوئی اچھا بڑا کام ہو تو باعت تھی فر اپنی جان کو بھی خطرے میں لگا لیکن کوئی اچھا فائدہ نہیں ہو تو فر کیوں کرے ہاں ہاں سیف لی آپ کھلیے بھاگیے فوٹبال کھلیے نو پرابلم انشاءاللہ تو ہم لگ فوٹبال کے خلاف نہیں ہیں ہم سب اس کے اندر ریگولیشن کر رہے ہیں ایک اور چیز ہے آپ نے دیکھا ہوا کہا فوٹبال پلیرز کون سے کبڑے پہنتے ہیں آہ شوٹ پہن اور اوپر تی شٹ پہنتے ہیں اور شوٹ پہن پہنتے ہیں اچھا شوٹ پہن پہننے میں کیا پرابلم میں آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں کور کرنے کہا ہے مردوں کے لئے جو ستر ہے جو کور کرنے کی جگہ ناف ناف ملوم ہے ناف 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 ہوتی ہے ناف نیویل اسے لے کے گھٹنا ہے گھٹنا کا ہے یہ یہ جو گھٹنا ہے اس کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ستر ہے وہ کور کرنا کمپلس رہی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مستدرک حاکر میں صحیح سنت سے جو ناف اور گھٹنے کے بیچ میں ہیں وہ آورا ہے آورا ہے اندر کے کور کرنے کی جگہ ہے کور کرنے کے اندر ایک رول ہوتا ہے کہ کور ایسے کرنا چاہیے کہ پروپلی کور ہو یعنی کہ پورا کور ہو نمبر دو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کپڑے نمبر تین اتنے ٹائٹ ہو کہ باڈی کا شیپ اور کرز دکھ رہے ہیں تو وہ غلط ہے وہ اس کا گناہ ملتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ آورا ہے یعنی کہ کور کرنے کی جگہ ہے اور جو تھائز ہے تھائز تھائز ملوم ہے کہان تھائز یہ جو تھائز ہوتا ہے نا تھائز کے بارے میں مصطوق حاکم کی حدیث ہے غبتی فخذک فین الفخذہ اورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے تھائز کو کور کرو کیونکہ تھائز جو ہے اورا ہے مطلب کور کرنے کی جگہ ہے مطلب کہ کورٹ ہونا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے فوٹبال پلیئرز میں بتاؤ چلو فوٹبال پلیئرز میں کیا پرابلم ملتا ہے لوگ تھائز کورٹ نہیں کرتا ان کے تھائز جو ہوتا ہے نا کورٹ نہیں ہوتا ہے کورٹ ہوتا ہے کورٹ ہوتا ہے اوکی اور پرابلم ہے جو پانٹ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے لوز ہوتا ہے لوز ہوتا ہے لوز ہوتا ہے یا ٹائٹ ہوتا ہے ٹائٹ بھی ہو سکتی ہے لوز بھی شاید کسی کی ہو لیکن پروپرلی کورٹ تو نہیں ہے پکا تو میرے بچوں یہ بھی صحیح نہیں ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ جب گیمز کھلو تو اپنی habit بناو کہ آپ کا وٹ کر کے کھلو گے ہاں آپ شورٹ پانٹس میں ہی کھلو گے ان کی طرح یہ غلط ہے اسی وجہ سے فوٹبال دیکھنا بھی نہیں چھئے بلکہ فوٹبال کے اندر ہوتا کیا ہے کہ بیچ بیچ میں رونگ چیزیں بھی آتی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بیچ بیچ میں ایڈورٹیزمنٹس یا دوسری اور بے ہیا اور گندی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو بلتے ہیں ہم لوگ فوٹبال دیکھ رہے ہیں لیکن فوٹبال کی وجہ سے وہ لوگ دوسری چیزوں میں بھی چلے جاتے ہیں گندی اور بری چیزوں میں چلے جاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جیسے مچھی پکڑنے کے لئے آپ جو کوئی پتہ ہے کوئی ورم لگاتے ہیں ہاں ہاں ورم ہاں مچھی پکڑنے کے لئے ورم لگائے تو کیوں لگا رہے وہ ورم مچھی کو کھانا کھلا رہے ہیں ہاں کھلا رہے ہیں مچھی کو فسانے کے لئے فسانے کے لئے very good تو یہاں کیا ہوتا ہے فوٹبال کے بہانے لوگوں کو فسایا جاتا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ٹی وی والا فوٹبال اس سے تو دوری رہی ہے جنین فوٹبال کھلنا ہے آپ کو ہلی و سرونگ بنا کھلی no problem انشاءاللہ it's not a problem ایک اور چیز بہت ضروری ہوتی ہے فوٹبال میں اور وہ ہوتی ہے کوئی بھی گیم میں اور وہ یہ ہے کہ گیم کے اندر آپ کو کس بات کا خیال نکھنا چاہیے time waste نہیں کرنا چاہیے time waste stage کی حد تک نا جائے کئی بہت کیا ہوتا ہے کچھ لوگ game 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 صبح شام دفر دن رات یہ سہیں غلط ہے غلط ہے کیوں غلط کیا غلط ہے غلط ہے اس میں ہمیں بڑا کے لیچے اور سکول کے بھی پڑھائی روشن کی پڑھائی very good mashallah سکول کے بڑھائی islamic studies پہ یہ زندگی کا مقصد ہے فوٹبال کیا یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے یہ فوٹبال آپ کو جنت لکھے آئے گا یہ time waste کے دن کام آئے گا فوٹبال تو یہ game ہے اس کو game کی حطہ کی رکھو اس کو اپنی زندگی کا مقصد مد بناو انشاءاللہ نہیں بنانا کوئی بھی game کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا اور لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے جب game کے اندر game کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں namaz کا time آتا ہے namaz کا time جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے وہ players کی namaz چلی جاتی ہے سب players کی نہیں جو stadium میں spectators ہوتے ہیں سب کے سب کی namaz چلی جاتی ہے اور سب وہ لوگ ہی نہیں جو لوگ گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت ساروں ان میں سے بہت ساروں ان کی namaz چلی جاتی ہے اور جو کھل 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 تو فیلڈ پر دکھ رہا ہے ان کی namaz گئی تو ہم لوگوں کو اس بات کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہ نماز miss نہیں ہونی چاہیے ایک اور بہت important چیز ہے کہ تیم بناتے ہیں تیم یہ اے تیم ہے یہ بی تیم ہے یہ انڈیا تیم ہے پاکستان تیم ہے یہ فلاں تیم ہے فلاں تیم ہے تو جو تیم تیم ہوتے ہیں وہ لوگ ایک دوسر کے دشمن سمجھتے ہیں ہمارے تیم کے سامنے والے ہمارے دشمن ہیں دشمن صحیح بات ہے غلط بات ہے دشمن ہوتے ہیں صحیح صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں غلط کیوں غلط ہے یہ کیونکہ وہ پیسے کے لالج میں دوست کو بھی دشمن بنا دیتے ہیں یہ سب پیسوں کی بیاد سے ہوتا ہے اچھا گیمز کے اندر کوئی سامنے والا جو تیم ہے کامپوٹیٹر اگر آپ دونو کھیل رہو سپوس تو آپ کھیل رہو عبداللہ کے ساتھ تو آپ جیتوں گے یا تو عبداللہ جیتے گا سپوسس کیم ہے مچ ہے کون زادہ گول بناتا ہے تو عبداللہ کا انمی ہے کہ نہیں ہے ہاں 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 네 اور یہ حديد تمہاراں دشمن ہے کیا ہے کیامہ ہے ہاں đây وہ دوست ہے دوست ہے کے دشمن ہے سوچ سمجھ گا دوست دوست ہے کہ دوست لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دوشمن ہے دوشمن یہ صحیح غلط ہے غلط Condition ہو ترنا چ lease نہیں یہ غلط بات ہے میرے بچوں دکھو آپ دھیان رکھو کبھی ٹیم ہوتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے کھیل رہے ہو اسے اپنا دشمن مت بناو دشمن مت سمجھو ہوتا کہ اینا جب یہ ٹیمز بنتی ہے پھر کیا ہوتا ہے مالوں میں اپنی ٹیم کے فیور میں چلاتے لوگ ہماری ٹیم ہماری ٹیم اور یہ لوگ ڈانڈان اور پھر کیا ہوتا ہے مالوں میں چھوٹی چیز کے پر پھر بعد میں جھگڑا ہوتا ہے ہاں فائٹی ہوتی ہے آپ کو فوٹبال مائچز کے بعد میں کئی بار لوگوں کی جانے گئی ہے کیوں گئی ہے مالے بھائٹ ہمارے ٹیم کے سپورٹر ہم لوگ ہمارے ٹیم والے اور تم وہ ٹیم والے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں جھگڑے میں یہاں تک کا کی جان بھی گئی لیکن یہ صحیح غلط ہے غلط ہم لوگوں کو بھائچارگی بڑھانی ہے کیا دشمنی بڑھانی ہے بھائچارگی بڑھانی ہے ہم لوگوں کو نفرت کو دور کرنا ہے ہم لوگوں کو understanding بڑھانی ہے ہم لوگوں کو محبت بڑھانی ہے تو اگر کوئی بھی گیم کی بھی ایسے نفرت وغیرہ پیدا ہوتی ہے تو وہ چیز سے دور ہے وہ چیز سے دور ہے ناچی ایک اور بہت امپورٹن بات ہے اور وہ کیا ہے ملہ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی مقصاد ہی نہیں ہوتا وہ لوگ اپنے آپ کو بس enjoy کرنا چاہتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کیوں غلط کر رہے ہیں ہم لوگ کا مقصاد ہی نہیں ہے زندگی میں کوئی مقصاد ہی نہیں ہے دیکھو بچوں ہم لوگ دنیا میں کیوں آئے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہمیں اللہ تعالی کے سامنے جا کر قیامت کے دن خرے ہونا ہے قیامت کے دن ہمیں اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے تو یہ بات سامنے رکھو اور سامنے رکھ کے تھوڑا ٹھوٹا گیم بھی کھل لو اس کو اپنا زندگی کا مقصاد مد بناو کیونکہ اگر بنائیں گے تو فیل ہو جائیں گے ہے نا تو فیل ہو جائیں گے دیکھو بہت امپورٹن بات کیا ہے کہ اللہ تعالی کے پاس جو ہمیں قیامت کے دن خرے ہونا ہے یہ دن کو سامنے رکھنا ہے اپنے زندگی کے پرپوس کو سامنے رکھنا ہے کہ یہ ہنس یہ فیٹ یہ سب کچھ اللہ نے کیوں دیا ہمیں ایک بادت اللہ کی بادت کرنے کے لئے دیا ایک نیک کام کرنے کے لئے دیا ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے نہیں اللہ نے دیا ہے ہے میرے بچوں دیکھو آپ کو یہ بات ہے کہ سمجھ میں آ گئی تو آپ کسی چیز کو اپنے مقصر نہیں بننے دوں گے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ ازاریات میں سورہ 51 آیت نمبر 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبَدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں کیوں بنایا ہے صرف اپنی عبادت کے لئے صرف اپنی عبادت کرنے کے لئے دیکھو بچوں یہ جو لوگ بھول جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں بہت پرابیمز ہوتے ہیں ہاں کیونکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے بیماریاں بھی ہے دنیا میں پریشانی بھی ہے دنیا میں دنیا میں مشکلیں بھی ہے دنیا میں گریبی بھی ہے دنیا میں سکول بھی ہے اسکول بھی ہے экزیاں بھی ہے پاس بھی ہوتے ہیں فعل بھی ہوتے ہیں جب بھی کرنا پڑتا ہے بسنس بھی کرنا پڑتا ہے families still have to earn جبھی پرابلما ہوتا ہے اور اگر آپ کو عبادت کا مقصد نہیں مالوم ہے تو کیا ہوگا فر آپ کو پتا ہے پھر آپ کو ہے نا دنیا میں خالی پنگ کاٹنی کو آئے گا سب طرف سے پریشانی لگے گی لیکن اگر آپ کو معلوم ہے ہم لوگ یہاں رہنے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم لوگ کیوں آئے ہیں دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے اور ہمارا اصل ٹھکانہ کہا ہے کبر کبر میں پہنچنا ہے پھر قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں زندہ کرے گا اور پھر ہمارا حساب ہوگا یا تو جنت میں لگی یا تو جہنم میں لگی میرے بچوں وہ اصل چیز ہے اب ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے جو لوگوں کے پاس زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے جب زندگی میں بہت ان کو پرابلم ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کو لے لیتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز لیتے اس کو مقصد بنا لیتے ہیں ہم لوگوں کو وہ گلتی میں نہیں پڑھنا چاہیے انشاءاللہ تو یہ تھا فوٹبال کے تعلق سے چند باتیں یہ باتوں سے ہم لوگوں کو فوٹبال نہیں بلکہ دوسری گیمز کی بھی بہت سارے رولز سمجھ میں آئے ہوں گے دیکھیں ہم لوگ گیم کھیلتا ہے نہ تو بھی ہم مسلم ہیں کے نہیں ہ Gardی مسلم ہیں ہم لوگ گیم کھیلتے پر مسلم ہیں کر نہیں ہیں ہے 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 شř Mag گیم کھیلتے ٹائم پہ گیم کھیلتے ٹائم پہ بھی مسلم ہے نماز پرتے ٹائم پہ بھی مسلم ہے گھر میں بھی مسلم اببہ کے سامنے اور باہر سامنے دوسری ٹیم کے سامنے تب ہی بھی ہم مسلم ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاقل اللہ اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں ہو فوٹبال کے تعلق سے ایک اور بات ہے کہ آپ کو کسی کی تکچیز نہیں توڑنی ہے آپ کا فوٹبال گیا آپ کا فوٹبال کھیل رہے وہاں چھوٹا بچہ ہے اس کو جا کے لگ گیا تو یہ سب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس سے کیسے بچیں گے اس سے کیسے بچیں گے اس سے بڑے میدانوں میں جا کے ہاں very good جہاں پر بچے لوگ نہیں رہتے جہاں پر کچھوکس نہیں رہتے very good جہاں پر کھلنا چاہیے وہاں پہ کھل گے اور جہاں پہ مان لو مثال کے طور پہ چھوٹی جگہ ہے چھوٹا کچھ کھیل رہے ہیں جہاں پہ آپ کو سرونگ کھیل رہا ہے تو سرونگ جوہا پہ بھی جاؤ ہے نا مطلب آپ کو یہ چیز دیکھنا ہے کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائے کیوں بتایا آپ کو آپ نے دنیا میں جا کر کسی کو تکلیف پہنچائے کسی کو لگ گیا پھر کیا آپ کو بتایا آپ کو وہ شخص آئے گا اپنے حساب لینے کیلئے کہاں پر آئے گا کیامت کے دن اور کیا لکھر جائے گا آپ کا فٹبال نہیں نیکیاں لکھا جائے گا آپ کو کرنا ہے ایسا نہیں کہ فٹبال 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 کھلے کھلے میں اپنی نیکیاں دینا پڑے نہیں اچھا دیکھو ایسے ہونا نہیں چیز لیکن کسی کو لگ گیا آپ کیا کرو گے اسے معافی مانگی اسے معافی مانگی دیکھو بچوں یہ سب چیزیں فطرت میں ہیں مطلب میں جو بات کر رہا ہوں کوئی بات مشکل بات نہیں بول رہا ہوں یہ سب بات میں بہت easy to understand ہے اور آپ سب کے سب بچے انشاءاللہ یہ سب باتوں کا بہت خیال easily رکھ سکتے ہیں لیکن بس اتنی بات یاد دکھو ہر time پہ ہم لوگ muslims ہیں ہم لوگ مسجد میں بھی مسلم ہیں فٹبال کھلتے time کا اور بھی ہم مسلم ہیں ہم اللہ کی بات مسجد میں بھی مانیں گے اور فٹبال کھلتے time پہ بھی مانیں گے انشاءاللہ یہی بات کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں دیکھتے رہی ہمارا پروگرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم